مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت ملک و پتھروں کے دور میں لے کر جا رہی ہے حکومت نے دس ارب ڈالر کا کرز ایک سال میں لیا ہے ہماری حکومت نے پانچ سال میں اتنا کرز نہیں لیا تھا سیکیٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال زفروال میں قصبہ مرادہ پہنچے جہاں ٹرافک حادثہ میں سات بچوں کی امواد پر وہ رسا سے تازیت کی انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو پتھروں کے دور میں لے کر جا رہی ہے واقعہ شہباز شریف کے دور میں ہوتا تو وہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں ہوتے احسر اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت نے دس عرب ڈالر قرض ایک سال میں لے لیا ہے جبکہ نونلی کے حکومت نے پانچ سال میں اتنا قرض نہیں لیا اگر اتنا بڑا حادثہ شہباز شریف کے دور میں ہوا ہوتا تو چوبیس گھنٹے سے پہلے شہباز شریف یہاں خود پہنچتا لوگوں کے غم میں شریک ہوتا اور ایکشن لیتا کہ کون لوگ اس غفلت کے مرتقب ہیں لیکن ابھی اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ سلاؤ الدین جس کو پولیس تشدد میں ہلاک کیا گیا بجائے اس کے گھر جانے کے اس کے اہل خانہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فاتحہ بھی اپنے دربار میں بلا کر کی تو یہ بے حس حکمران ہے یہ عوام کی مشکلات اور دکھوں اور غموں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں موسیقی